اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کمنٹس میں آپ میری خواصلہ افضائی کرتے ہیں اور میری ریسپی اس کو پسند کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی تیسٹی ریسٹورنٹ سٹائل چکن اگ فرائی ڈائس اور اس کی ساتھ ہی چکن منچورین بہت ایزی طریقے کے ساتھ اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بہت صورت کے پاس نے اسgets گئے اس کاorkنگ پاچھے Justin's koep میں آپ کو منشکم بین کم پانا دند کرتے ہیں آج میں کچھ ریسپی میں آپ کو کٹی ہوئی مریخ ایپ قطع کریں یہاں پہ پہلے میں آپ کو کٹی ہوئی وہ کہتی سپنے کہے کٹی ہوئی کالی مریخ ایťان چیزیں میرے سا ریسپی میں ک presente گرم مصادے مصالے کریں اس میں محضن کلانے میں آدھے گھنٹے کیا لیے ڈالیں گا میں چھوٹوں نے مصالے کے لیے مرینے میں کھنٹے کیا پھر ا5 گھنٹے کیا ملک کھنٹے کیا دیکھو لیے دیکھو ہمارے آدھے گھنٹے کیا کون فلار کا ڈال دوں گی ان ساری چیزوں کو اچھی طرح پھر سے مکس کر لینا ہے اوائل میں نے گرم ہونے کے لیے لگتی ہے تو اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی اوائل اچھی طرح گرم ہو گیا ہے اب اس میں سے ایک ایک پیس اٹھا کے اس میں ڈالتے جانا ہے اس کو فرائی کر لینا اچھا گولڈن ہونے تک اس کو فرائی کرنا اس کی ایک سائد اچھی طرح فرائی ہو جائے گی تو پھر میں اس کی سائد چینج کروں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی چکن میں نے ڈال دیا ہے پہلے اس کو فرائی کر لوں گی اسی طرح باقی کا بچا ہے وہ بھی میں فرائی کر لوں گی اس کی ایک سائد کو اچھی طرح تقریبا دو تین بین ڈگا کے فرائی کر لینا ہے پھر اس کو چینج کر لینا ہے یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہمیشہ کی طرح یہ کی ہے آپ نے میری ریسپیس بناتے وقت گھبرانا نہیں ہے آپ میری ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ تر آپ کی چیزیں بھی ایسی بنیں گی اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکائب ہی کیا تو پلیز اس کو سبسکائب کریں اور اب یہاں پہ میں اس کی سائد چینج کرتی ہے چکن کو فرائی کر لینا ہے پہ تقریبا دو منٹ ہو گئے اور یہاں پہ دیکھیں جی چکن ہمارا اچھی طرح گولڈن ہو گیا ہے اس کو میں نکالتی ہوں باہر باقی کا بھی میں سارا اسی طرح فرائی کرتی راتی ہوں تو پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی چکن کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور دو ہی ٹی بلکل بھانی چاپ کر لیے گی اور ایک منٹ کے لیے اسے فرائی کروں گی اس کو جلنے نہیں دینا اور اس کو صرف ایک منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی لیسن کو فرائی ہوتے تقریبا ایک سیڈیڈمنٹ ہو گیا اب اس کے اندر یہ میں چکن ڈال دوں گی جو میں نے فرائی کر رکھا بکا اس میں چلا جائے گا اور دو ٹی بل سپون کی قریب اس میں 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 دال دوں گی سویا سوس اور دو ہی ٹی بل سپون اس میں چلی جائے گی چلی سوس اور اس کے ساتھ ہی آدھی پہل سے تھوڑی سی زیادہ یہ کیچپ ہے اس میں چلی جائے گی اچھی طرح اس کو ساف کر لینا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح میکس کر لینا ہے اور یہاں پہ میں اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کر دوں گی یہی آدھا ٹی سپون سے بھی یہ تھوڑا سا کم چائنیس سالٹ ہے ب�적 BLT اور ایک ٹی سپون اس میں نمک کے جاشا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی تقریباً ایک ٹی سپون کی قریب چینیس کے اندر چلی جائے گی اور کال冷ی مرچیں بسی ہوئی گی، یہ تقریباً آدھا ٹی سپون کے قریب چینیس کے اندر چلی جائے گی اور ایک ٹی سپونس میں میں ڈال دوں گی چکن کا پاورڈر مکس کر لیے نایے اور ایک ٹی بل سپون کی قریب اس میں چلا جائے گا سرکا ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا اور اس کے اندر ایک چھٹکی کے قریب میں ریڈ والا فوڈ کلر ڈال دوں گی تاکہ اس کا جو کلر ہے بلکل ایسا ہے جیسا کہ ہم بزار سے لے کے منچورین کھاتے ہیں اس کو مکس کر لینا اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک گلاس کے جتنا پانی مکس کر لینا اس کو اچھی طرح اور یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر بلکل ویسا آیا جیسا کہ ہم ریسپورنٹ سے لے کے منچورین کھاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی آدھی پہلی کے جتنا میں نے پانی لے لیا ہے ایک ٹی بل سپون بھر کے اس میں میں ڈال دوں گی کون فلاب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی چکن مینچورین کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ مٹ ہو گئیں اس پوائن پہ یہ جو میں نے کون فلار پانی میں گھول کے رکھا تھا اس میں ڈال دے جائیں گے اور چمل سے اس کو مکس کرتے جائیں گے تاک اس میں گھٹلیاں بنے اس کو مکس کرتے جانے ہیں اور کون فلار ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ کے لیے پکانا ہے اس کو مکس کرتے جائیں گے تو پھر ہم بنائیں گے چکن فرایڈ رائس اور یہاں پہ دیکھیں جی چکن مینچورین کو پکتے ہوئے کون فلار کے بعد تقریباً پانچ مٹ ہو گئے ہیں چولا یہاں پہ میں بند کرتے ہوں اب ہم بناتے ہیں چکن ایک فرایڈ رائس تو آپ کو کچھاتے ہوں ایک سیٹ پہ ہماری چاول بوائل ہو رہے ہیں چاول بوائل کرتے وقت میں نے 2 ٹی subs پون کے قریب اس میں پک搞 دیا اور 2 ٹیol تدیا ہمارے گے چاول بہろう اور 2 ٹیkte چاول بھی changوں چاولیں گے کھلے کھلے پہ meditate اور چاولیں پہ ہمیں چاولیں گے چاول ہُبر thesis پہ وایل پہ میں آپ کو کھا پھاراً دے گے نیضی اور چھتکی سے بھی değiş나 کچھ اک کیonlyک اور اس کے اندر ہم ڈال دیں دو انڈے انڈوں کو ہم کریں گے فرائی اب اس کو پھینٹ دیتے ہیں اچھی طرح اور انڈوں کے اندر میں نے یلو فوڈ کلر اس لیے ڈالا ہے کہ دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت نظر آئیں گے اس کو اچھی طرح میں پھینٹ دیتے ہیں اور انڈے میں نے پھینٹ کے ایک سائٹ پہ لکھ لیا ہے آگے اب میں آپ کو دکھاتے ہیں اور اب یہاں پہ ایک کڑاہی کے اندر دو ٹیبل سپون کے قریب میں میں کوکنگ اور ڈال دوں اور اس کے ساتھ ہیے اندے پھینٹ کے رکھے ہوئے اس کے اندر چلے جائے گے اور یہاں پہ انڈوں کو پھینٹ ہوتے تقریباً ایک منٹ ہو گیا اب میں اس کی سائٹ شیئٹ کرتے ہوں ایک منٹ کے لیے یہاں پہ سائٹ شیٹ کر لیے پھر انڈوں کو میں باہر نکال ہوں اور یہاں پہ اندے ہمارے پھین ہوگئے اسے میں باہر نکال ہوں ان کو سخت نہیں ہونے دینا اس کو میں باہر نکال لیتے ہیں اور اب یہاں پہ اسی آئیل کی اندر میں ڈال دوں گے ایک پاکی جتنا یہ بولنیس چکن ہے یہ اس میں چلا جائے گے اس کو اچھی طرح فرائی کر لینا چکن کو یہاں پہ اچھی طرح فرائی کر لینا ہے فرائی کرتے بچت ایک چھوٹی کے لیے اس میں میں نمک پہ ڈال دوں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ ٹھیک چکن کو میں دو منٹ کیلیے کڑھوں گے چکن کو میں دو منٹ کیلے کڑھوں گے مکس کا چھوٹ سے ایک دفا اور اس کے ساتھ ہمیں ڈال دوں گی ایک میں یہاں پہ چائنیز گوجر لیتی اسے سٹارٹ میں ڈالیں گی کیونکہ یہ دیر سے گلتی ہے یہ اس کے اندر کے لی جائے گی اور اس کے ساتھ ہمیں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون کے قریب سرکا اور میں نے کبھی بھی چائنیز جو رائس ہوتے ہیں اس کے اندر سویا سوس کی اچھی بھی سوس میں ڈال دی وہ ہماری چاہوں کا رنگ فراغ کر دیکھیں اس میں میں صرف سرکا ڈال دیں اور اب یہاں بھی اس پوائنٹ کے اوپر میں ڈال دوں گی ایک پیالی کے جتنی یہ میں نے بند کو بھی بلکل باریک کار دی تھی یہ اس میں چلی جائے گی مکس کر لینا اس کو بھی اور اس کے اندر چلا دائے گا ایک ٹی سپون بھر کے نمک اور ایک ہی ٹی سپون اس میں جائے گا چکن پاورڈ اور آدھا ٹی سپون کے قریب اس میں جائے گا چائنیز سالٹ اور کھوٹی ہوئی کالی مرد ایک ٹی سپون بھر کے اس میں میں ڈال دوں گی ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور اب اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ایک شملا مرد یہ بھی میں اسی طرح کیوبز بھالی کار دی تھی اس میں چلی جائے گی اسے میں اینڈ میں ڈال لگیوں اس میں چلی جائے گی اور اس کا کلر چیز جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد یہ چاول بھائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہ چندر چلے رہے ہیں اور یہ میں نے تقریبا ہندر پرسنٹ کے گریم پوٹی ہوئے ہیں اور اب یہاں پہ چاول ڈالنے کے بعد ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا اور چاولوں کا رنگ دیکھیں ایسا ہی بلکل ہے ہم ریسٹورنٹ سے لے گی چکن فرائی ٹرائز کھاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں انڈے فرائی کر کے رکھے ہوئے اسے بلکل باریک میں توڑ لی ہے یہ اس کے اوپر چلے رہے ہیں اور یہاں پہ میں چاولوں کو کور کر دوں گی تقریبا 5 منٹ کے لیے یہاں پہ میں رکھوں گی اس کو 5 منٹ کے لیے دم پہ کور کر دوں گی تو میں آپ کو پانچ منٹ کے لیے دکھاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں چاولوں کو دم پہ رکھے مجھے تقریبا 5 منٹ ہو گیا اس کا میں کور ہٹاتے ہوں اور اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں مزے دار سے ہمارے چکن فرائی ٹرائز تیار ہوں اور یہاں پہ دیکھیں مزے دار سے ہمارے چکن ایک ٹرائی ٹرائز بن کے تیار ہو گئے اور اس کے ساتھ یہ منٹورین بھی بن کے تیار ہوگی جیسے کہ ہم ریسپورنٹ سے لے کر کھاتے ہیں بہت ایزی طریقے کے ساتھ میں نے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں میری ریسپی آپ کو کیسے لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا کیال رکھیں انشاءاللہ میک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے ہوں گی اللہ حافظ